اسلام علیکم آج کی یہ میری ویڈیو ہے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بارے میں ہے چونکہ ہم سب چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس کی بھی پہلی بار ہوتی ہے پہلی بار کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں نے بھی جب فرس ٹائم ایٹی ایم یوز کی تھی تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا اور کیا کرنا تھا اور اس وقت اتنی ویڈیوز بھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی لیکن آج ہمیں ایک ویڈیو تفصیل سے بنا رہوں تاں کے جو لوگ نئے جو سب سے پہلی بار بچے یوز کرتے ہیں ایٹی ایم جو لوگ پہلی بار کسی طرح سے بھی ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں ایٹی ایم مشین یہ دکھا دیتا ہوں یہ ایچ بیل کی ایٹی ایم ہے اس کے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس کے جو پارٹس ہیں یہاں پہ آپ کو ایک تھم ویریفیکیشن والا نظر آ رہا ہوگا یہ ایک نیا بھی نئی ایٹی ایم میں لگنے شروع ہوئے بڑے بڑے شہروں میں تو یہ لگا ہوئے لیکن چھوٹے شہروں میں بھی تک یہ فیسیلیٹی آویلیبل نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ تھم ویریفیکیشن کر کے بھی پیسے آج کار نکال رہے ہوتے ہیں یہ نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کارڈ یہاں پہ کارڈ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ دو ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سمپلی کارڈ ڈالتے ہیں اس کے اوپر جہاں پہ یہ ریسیٹ والا ہوتا ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریسیٹ ہوتی ہے آپ ریسیٹ یہاں سے نکلتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے contraction Sylvest amree جو اس وقت آپ ایٹی ایم سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس ٹائم نکالے ہیں کتنے نکالے ہیں یہa کا آپ کو ایک ریسیٹ ملتی ہے کوشش کیا کریں کہ یہ ریسیٹ اپنے پاس ہی رکھ لیا کریں یا مسیوز تھا کہ اس کا نو اور اس کو دسٹ پین بھی نہ پھینک کریں آل دو لوگ پاکستان میں تو میسیولی یہی کرتے ہیں کہ دریسات جو دسٹ پین پڑھا ہوتا ہے ایٹی ہمیں ادھر پھینک دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیس لکھا نظر آ رہا ہے کیس یہاں سے آپ کے پیسے نکلتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ کو کی پیڈ نظر آ رہا ہے اس میں کی پیڈ میں چار بٹن ہوتے ہیں اس میں ایک کینسل کا ہوتا ہے ایک کلیئر کا ہوتا ہے اور ایک کوریکشن کا ہوتا ہے اگر آپ کوریکشن کرنا چاہے اور ایک آپ ریجیکٹ کرنا چاہے یعنی بالکل ہی ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح موبائل میں بالکل کی پیڈ والے موبائل ہوتے تھے ان میں بٹن ہوتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو بیسیکس لیائیوٹ بتا رہا ہے اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے آپ کوئی بھی ایٹی ایم کارڈ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی مشین پہ اگر آپ ایچ بیل کے ایٹی ایم کارڈ ایچ بیل سے یوز کریں گے تو آپ کا بلکل وہ فری ہوگا کوئی ٹرانزیکشن پہ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے جو کہ اینول آپ کے سلانہ گیارہ سو بارہ سو چودہ سو آپ کے کارڈ پیکج کی مطابق جو آپ کے پیسے ہیں وہ کٹتے ہیں اور ایچ بیل کے جو آپ کے پیسے نکالنے پر ایچ بیل کی ایٹی ایم پر نہیں ہوں گے لیکن وہی اگر آپ ایچ بیل کا یوز کریں گے کسی اور ایٹی ایم پر تو پھر آپ کے پیسے کٹیں گے یہ اٹھارے روپے کٹتے ہیں کبھی پندرہ تو اس میں جو ٹیکس ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ ایک بار آپ کا کٹتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں آپ کی اگر ون لنک کا کارڈ ہے یہ پاکستان میں جو سارے ہیں وہ آل موسٹ ون لنک جو ایٹی ایمز ہیں وہ ون لنک کی سروز یوز کرتی ہیں تو آپ کسی بھی ون لنک اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ون لنک کے ایک لوگو ہوتا ہے اگر یہ آپ کو کسی ایٹی ایم کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کارڈ آپ کسی بھی ایٹی ایم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کارڈ ہے آپ کسی بھی ایٹیم میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اپنے کارڈ پر دیکھیں آپ کا کارڈ جو ون لنک پاکستان میں جتنے بینکس ہیں وہ ون لنک کو ایک دوسری کے ساتھ فسلیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ نے ایٹیم میں دیکھنے ہیں اگر وہاں ون لنک کا لوگو جس طرح آپ کو سامنے نظر آیا رہا ہے تو ہے اگر تو آپ سمپلی اس ایٹیم کو وہاں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کارڈ آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے کارڈ انٹر سمپلی آپ یہ سامنے جس طرح میں آپ کو یہ کارڈ شکر آ رہا ہوں کارڈ پر ہمیشہ ایرو کا نشان ہوگا آپ نے یہ سامنے ایرو دیکھ کر ہوا ہے یہ ایرو آپ کو ایرو کو بتاتا ہے کہ آپ نے کارڈ کو اس طرح جو کارڈ والا جگہ بنوی ہے اس میں اس طرح ڈالنے تو یہ ایرو اگر آپ الٹر کارڈ ڈالیں گے ایٹیم مشین میں تو کارڈ ویسی بھی الٹر کارڈ ایٹیم مشین کے اندر نہیں جائے گا اور جیسی آپ یہ ایرو کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ ہر کارڈ پر ایرو بن ہوتا ہے جو آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے تو ایرو دیکھ کے آپ نے کارڈ انٹر کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سمپل اپنی جو پن ڈالنی ہوتی ہے تو جو کہ ایچ بیل کی ایٹیم تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو آپ ویٹ کریں اس کے بعد جیسی آپ کے سامنے آئے کہ آپ نے اپنی پن انٹر کریں تو آپ نے پن انٹر کرنے تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لینگوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اردو انگلیش میں نے اردو سیلیکٹ کیا چونکہ پاکستان میں کافی لوگ اردو بولتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں تو اردو کے بعد آپ نے پن انٹر کی پن انٹر کرنے کے بعد اب میں آپ کو ایٹیم کے سکرین پر تھوڑا فوکس کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں ویٹ کرنے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری نکد رقم آپ نکلوانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بیلنس انکواری کرنا چاہتے ہیں پن تبدیل کرنا چاہتے ہیں بل کے ادائیگی کرنا چاہتے ہیں مختصر اپنی سٹیٹمنٹ نکالنا چاہتے ہیں اور اب یہ جو فوری نکد رقم جسے کیش ویڈرال کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ اور ایک نکد اب ان دونوں میں فرق جائے جو آپ کو سامنے نظر آنے ایک میں تو جو ہوتا ہے کہ ان کے آپ کو جو ایچ پیل ہے وہ بنا کے دے دیتا ہے یعنی ایک ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح کی ایک سریز ہوتی ہے آپ اس میں سے جو بھی نکالنا چاہتے ہیں آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ جو دوسری سائٹ پہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو مرضی کے پیسے لکھیں جتنے آپ یعنی بیس ہزار لکھیں گے آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور اس لکھے ہوئی یعنی پانچ سو لکھیں ہزار لکھیں تو جتنے آپ لکھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ آپ کے پیسے نکلوا سکتے ہیں نیچے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں مخصصر سٹیٹمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے تو اس کے کچھ پیسے بھی پانچ رفی چارج کرتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ آپ فانڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی اور ایٹیم میں کہیں بھی فانڈ ٹرانسفر جیس طرح ایٹیم کے ترو کرتے ہیں اگر آپ اس طرح مزید ایٹیم پھر ڈیٹیلز جاتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کی دیئے کہ مزید میں ایک ایک کر کے سب کی ڈیٹیل کی ویڈیو بناو فانڈ ٹرانسفر کرنے کی پن تبدیل کرنے کی بیل پے کرنے کی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ آپ نیچے اضافی سہولت دیکھ سکتے ہیں یہ اور بھی جو فیسیلیٹیٹ ہوتی ہیں موبائل لوڈ کرنے کی اس طرح کی ڈیفرنٹ جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں فوری نقض رقم والے پہلے اپشن پر کلک کرتا ہوں چونکہ یہ ٹائس سکرین ہے میں بعد میں آپ کو دوسرے والی بھی بتاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پیسے لکھی ہو جاتے ہیں جو مرضی آپ سلیکٹ کریں تو آپ اس کے اکارڈنگ لی کر سکتے ہیں تو جیسے میں مزید رقم پہ کلک کرتا ہوں تو آگے اور آ جائیں گے تو میں نے ایک 15,000 پہ 15,000 پہ کلک کیا ریسیٹ پہ بھی میں نے کلک کیا کہ میں لینا چاہتا ہوں تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب تھوڑی دیر وہ پروسس کرے گا پروسس کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کا وہ کارڈ نکلے گا آپ نے وہ کارڈ لے لینا ہے جیسے ہی کارڈ نکالیں گے کارڈ نکالنے کے بعد پھر آپ کے فوراں پیسے نکلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ پیسے نکلائیں کچھ لوگ گنتی میں کبھی ایسا ہوتا نہیں لیکن کچھ مشین میں خرابی ہو تو شاید اگر آپ کا کچھ مشین میں ایشو تو اوپر ایٹی ایم کے نمبر لکھ ہوتا ہے یعنی آپ کے پیسے اگر کسی وجہ سے ٹکنیکی خرابی کوئی سے کم ہوئے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے تو اوپر ایک نمبر لکھ ہوتا ہے اور آج کل تو شہروں میں جو مشینیں لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک سیل فون لگا ہوتا ہے سیل فون نہیں سوری ٹیلی فون لگا ہوتا ہے وہ ٹیلی فون آپ اٹھائیں ان کی کال جائے گی بینک کو آپ بینک کو بتائیں اپنا ایشو جو میں مشین یوز کر رہا ہوں اس کے ساتھ بھی ٹیلی فون لگا ہوئے تو اگر آپ کوئی ایشو نہیں ہے تو سمپلی آپ اپنی ریسیڈ کا ویٹ کریں اپنی ریسیڈ لیں اسے اپنے پاس رکھیں اور یہ آپ کا ایٹیم یوز کرنے کا طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں یہاں پہ اب جو ٹائس سکرین والی ایٹیم نہیں ہوتی سامنے جیسے میں نے آپ کو ایک سنیپ دکھا رہا ہوں اس میں جو آپ کا بٹن لگا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے کر کے ہوتا ہے تو سپوس کریں اگر آپ نے یہ فیس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ جو اوپر سے دوسرا بٹن ہے یہ سیلیکٹ کریں گے پہلے والا سیلیکٹ نہیں کریں گے یعنی یہ جو اوپر والا بٹن ہوتا ہے وہ اس سے اوپر والے کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں فیس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دوسرے والا بٹن سیلیکٹ کریں گے اگر یہاں پہ آپ نے یہ فیس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نیچے سے دوسرا بٹن سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ نے لیس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو نیچے سے تیسرا بٹن ہے وہ لیسکو کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کنفیزن ہوتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے بٹن ہوتا ہے آج کل حال دو جو ایٹیمز ہوتی ہیں یا تو ٹچ ہوتی ہیں یا بلکل سٹریٹ جو بٹن ہوتا ہے وہ بلکل ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی سی کنفیزن رہ جاتی ہے اگر آپ نے لیسکو سیلیکٹ کرنا ہے تو نیچے سے یہ جو تیسرا بٹن ہے آپ یہ پریس کریں گے اور اگر آپ نے گیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اوپر سے یہ دیکھیں پہلا بٹن تو یہ تھوڑی سی کنفیزن دی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں کچھ اور چیز رہ گئے ہیں تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتا دیجئے اور اگر آپ کچھ لوگ اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ میں بتائیے گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یہ چینل آئی آر ممتاز سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کوئی بھی میرے چینل پہ آنے والی اپ ڈیٹ مش نہ کر پہیں